ہم بات کہہ رہے ہیں پاکستان ہندوستان کے ریلیشنز اس پر ڈائیورسی فائیڈ ویوز ہیں اور ان ویوز کے اندر سے ہم نے پہنچنا ہے ایسے نتیجے پہ جہاں کہ ایک اوبجیکٹیویٹی حاصل ہو جہاں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی نتیجہ نکلے کہ we head towards peace ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو as defender کہا ہے اگریسر ہمیشہ ہندوستان رہا ہے اور اس اگریشن کے ساتھ جو ایک بڑی اچھی بات کی ہے بخاری صاحب نے ہم انٹرنیشنل پورڈیم کو کیوں نہیں یوز کرتے یہ اشم شاہ صاحب مجھے بتائیں کہ why is it کہ انڈیا is way ahead in international پی آر than compared to us آپ کے زمانے میں کشمی سنٹرز بھی تھے وہ آپ نے بند کر دیے جو ہمارے انرفیشیو ایمبیسیز آج don't you think this is the need for international diplomacy یہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کا دوں کیونکہ آپ نے بھی بات ڈائیورسٹی کی کی ہے کہ انڈیا پاکستان تعلقات کی نویت کے بارے میں یا ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے ہو سکتا ہے اختلاف رائے ہو لیکن کشمیر کے مسئلے پر مکمل اتفاق ہے ہماری قوم میں حکومتوں سے ہٹ کر پالٹرشپس سب گئی ہر کسی دن بھی جو ہمارا بنیادی اصولی موقف رہا ہے اس سے ان حراف کا کوئی سوچ نہیں سکتا جہاں تک انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بات ہے بخاری صاحب نے بالکل درست باتیں کی ہیں کہ دیکھا جائے یہ دشمنی کی بات ہو رہی ہے میں یہ لفظ جو ہوتا ہے دوشتی اور دشمنی کا اس وجہ سے استعمال نہیں کرتا کیونکہ ہماری سفارتکاری میں دوستی یا دشمنی کا کوئی کونسپٹ نہیں ہوتا میں صرف یہ کہتا ہوں چونکہ شاید کسی نے بات کی تھی کہ جنگ کا امکان تو حقیقت یہ ہے کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان امن نہیں ہوا مسلسل یعنی جب میں امن کی بات کر رہا ہوں تو امن صرف دو ملکوں کے درمیان فوجوں کا آمنے سامنے نہ ہونے کا نام نہیں ہے اگرچہ ہندوستان اور پاکستان کی فوجیں تو آمنے سامنے بھی ہیں اور ریک طرح سے آئی بال ٹو آئی بال ہیں